موسیقی 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 ایجنسی نے امریکہ کو الرٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے امریکہ اور خلیجی ملکوں میں اس کے ٹھکانوں پر کسی بھی قسم کے حملے کی تیاری ہو رہی ہو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس قسم کی ایران تیاری کر رہا ہے یا وہ کس قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکہ کی جانب سے جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ برہمی طرح شکار ہے اور وہ اس لیے خلیجی ملکوں میں ایران کی وفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے جس صحافی نے یہ کہا وہ اسرائیلی ہے آپ نے میرے خال میں غلطی ہو گئی ایرانی کہہ دیا تو ہمارے ریویورز کے لیے کہ اسرائیلی صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ ایک سال مکمل ہونے لگا ہے امریکہ کا یہ فیصلہ سامنے آئے کہ ایران کے ساتھ جو بین لقوامی جوہری معاہدہ تھا اس سے ٹرمپ کے نظامیہ نے خود کو الہدہ کر لیا تو اس پہ اب اس وقت ایران کے جانب سے کیا ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں سارا آج ہی ایرانی جو صدر ہیں حسن روحانی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کلبوت کے روز اسی حوالے سے ایک خطاب بھی کرنے والے ہیں جس میں وہ آئندہ کے لاحے عمل پر بات کریں گے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا جو ہے وہ اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں کے تذیعہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں یہ محض جو ہیں خالی باتیں ہیں اور اس کا مقصد صرف دھونس جمانہ ہے جو ڈیولپمنٹس ہیں نیلو فر مغل اس وقت ہمیں ان کے بارے میں تفصیل دے رہی ہیں تو ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ناظرین کو ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام کے ذریعے بھی مسلسل اپ ڈیٹڈ رکھیں اس اہم ڈیولپمنٹ پہ نیلو فر سری لنکا کے قائم مقام پولیس چیف نے کہا ہے کہ ایسٹر کی صبح ہونے والے دہشتگر حملوں کے تمام ذمہ داران یا تو حلاق ہو چکے ہیں یا پھر زیر حراست ہیں آج جاری ہونے والے ایک آڈیو بیان میں پولیس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حملوں میں ملوث تمام افراد کی نشاندہی کی جا چکی ہے تاہم خبر رسان ادارے روائٹرز کو سری لنکا کے اسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ اب بھی ان حملوں سے منسلک دس اہم افراد کی تلاش جاری ہے اکیس اپرل کی صبح ہونے والے ان حملوں میں دھائی سو کے قریب افراد حلاق ہو گئے تھے سری لنکا ان ادھے داروں کے مطابق حملے دو کم معروف مقامی تنظیموں نیشنل توحید جماعت اور جماعت ملت ابراہیمی نے کیا تحقیقات میں امریکہ سمیت آٹھ ملکوں کے ادارے اور انٹرپول اس وقت مدد دے رہے ہیں اب سری لنکا کے حملوں کے ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی لیکن ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ تنظیم براہ راست ملوث تھی یا نہیں دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی حالی میں سامنے آنے والی ایک ویڈیو کے آخر میں ایک آوڈیو کلپ میں اسے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ سری لنکا کے حملے دائش کو شام میں ملنے والی شکست کا بدلہ تھے یہ نام میں ہاں دولت اسلامیہ فی عراق والشام یعنی دائش کے خود ساختہ خلیفہ ابو بکر البغدادی کی پانچ سال قبل خلافت کے اعلان کے بعد پہلی ویڈیو ہے شبہ تھا کہ وہ کسی حملے میں ہلاک یا شدید زخمی ہو چکا ہے لیکن اٹھارہ منٹ کی اس ویڈیو میں البغدادی جس کا اصلی نام ابراہیم عوادل ابراہیم البدری ہے کلکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے اور دائش کو شام میں اپنے آخری ٹھکانے باغوز میں پہنچنے والے نقصان کا ذکر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ باغوز کی لڑائی چاہے ختم ہو گئی لیکن مزید بہت کچھ آنے والا ہے امریکہ اور اس کی مدد سے لڑنے والی مقامی فورسز کا دعویٰ ہے کہ عراق اور پھر شام میں دائش کے زیر قبضہ تمام علاقہ آزاد کروایا جا چکا ہے لیکن البغدادی کی نئی ویڈیو نے اس دعوے پہ سوال یا نشان لگا دیا ہے کہ تنظیم کی کمر توڑی جا چکی ہے یہ ویڈیو کب اور کہاں بنائے گئی فی الحال اس بارے میں امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کی تحقیقات جاری ہیں لیکن کیا شدت پسند تنظیم دائش منظر آم پہ واپس آ گئی ہے یا پھر کبھی منظر سے گئی ہی نہیں تھی اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے آج امریکی شہر باستن میں قائم نورث ایسٹرن یورسٹی میں دیشتگردی سے مطلق امور کے ماہر میکس ایبرم سے جن کی نئی کتاب کا نام ہے رولز فر ربالز the science for victory in militant history میکس welcome to view 360 we really appreciate your time president trump has claimed victory over isis which his european allies don't entirely agree with but what message does baghdadی's video send about the strength and abilities of this terror group well i think that the video is significant in the sense that the leader of isis baghdadی has been extraordinarily reclusive so we've seen all sorts of propaganda from isis in fact that was the main thing that it was known for was broadcasting these violent videos all over the world and yet we barely actually saw baghdadی i believe this is only the second video that we've seen of him the first was the initial one in 2014 when he declared the caliphate and so at the very least we can be confident now that he's alive that despite all of our efforts to kill the leader of the most fearsome terrorist group in the world this guy is still very much alive and he he actually looks rather well now we don't know exactly where he is but it's clear that he has eluded us and in that sense it's quite significant i think that the that the video signals an effort by the leadership to show that even though the caliphate is dead even though you know the isis is stronghold of iraq and syria uh is a shadow of itself that they're very much on the run um that uh the group can still inflict terror around the world all right and so you know there are different ways of viewing uh the success of a militant group all right so i'm just going to brief our viewers on what you have just covered and then we'll move on to uh the next question so جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے تو میکس ایبرمز جے کہتے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اگرچہ آئیسس پچھلے پانچ سالوں کے دوران بہت ساری پروپیگینڈا ویڈیو ریلیز کرتی رہی ہے یہ تنظیم لیکن البغدادی ان ویڈیوز میں نظر نہیں آتے تھے وہ میڈیا کی نظروں سے پبلک کی نگاہوں سے دور ہی رہتے تھے اور اس وقت یہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ دنیا کے سامنے آئے ہیں اور اسے ایک چیز یہ کم از کم نظر آتی ہے کہ البغدادی زندہ ہیں ان دعویوں کے برعکس کہ یا تو وہ ہلاک ہو چکے تھے یا پھر وہ شدید زخمی ہیں تو ابھی یہ تو نہیں پتا کہ البغدادی کس جگہ پہ موجود ہیں لیکن اس ویڈیو سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ البغدادی کو ہلاک کر دیا جائے یہ کوششیں فی الحال کامیاب نہیں ہو سکیں البغدادی زندہ ہے اور دوسری جانب میکس کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دائش کی جو نامنہات خلافت ہے اگرچہ وہ ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی گروپ اپنی جگہ قائم ہے اور خطرہ پیدا کر سکتا ہے میکس is this a desperate attempt to show that the group is still active that the leader is still alive or would you say it's a very confident move i'd say it's more desperation there are different ways of evaluating the success of a militant group the main way to evaluate it is whether it has achieved its stated political agenda and islamic state's stated political agenda of course has been to to create an islamic state to create a physical caliphate and that has not happened um you know there's no chance anymore um that isis will create this physical caliphate its main political raison d'tre all right and so isis still wants to say look like you know we're not irrelevant we can still release videos we can still commit an attack here or there and so this is very much showing that it's around even though its political dreams haven't been realized all right so max abrams کہتے ہیں کہ video جو ہے یہ ایک desperation کا ایک sign ہے کہ isis اس وقت بھی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ موجود ہے اب بھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آئیسس کا جو مقصد تھا جو سیاسی مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا ہے جنی اور میکس کہتے ہیں کہ وہ مقصد یہ تھا کہ ایک خلافت قائم کی جائے اور نہ صرف یہ کہ وہ خلافت جو ہے نامنیات خلافت وہ عراق اور شام سے مٹا دی گئی بلکہ بغول میکس اس وقت کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا جو گول ہے آئیسس کا وہ دوبارہ پورا ہو سکے لیکن آئیسس کی اس ویڈیو کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ وہ irrelevant نہیں ہے اب بھی کہیں نہ کہیں اس کو اپنے مقاصد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور پبلک کے ساتھ اس کا ایک connection ہے میکس is it possible to wipe out a group like isis entirely these are good questions i would say that the answer is no islamic state is very difficult to annihilate completely for many different reasons the first is that we're dealing with a group that had many many members very few if any other militant groups in the world have had a membership size you know a membership roster of this size so we're talking about tens of thousands of members secondly these members have come from all over the world scores of different countries um there are isis fighters and sympathizers who are actually in many different countries presently um this is a group also that uh is very active in terms of social media which connects people all over the world and also it it has an islamist ideology and in general islamist groups tend to be more resilient and so for all of these reasons we need to continue to worry about islamic state even if the organization has imploded and its stated political goals haven't been achieved but it was always unrealistic to to imagine that we could completely annihilate on every single member within a few years thank you so much so max abrams from north eastern university in boston terrorism expert and author of the new book rules for rebels the science of victory in militant history was with us from boston thank you very for your time thank you ڈرکی کے سب سے بڑے شہر استمبول کے میئر کے انتخابات نے صدر رجب طیب اردوان کی جماعت کی حیران کن شکست کے بعد اب وہاں دوبارہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتخابات کے نگران ادارہ نے یہ فیصلہ صدر اردوان کی جماعت ایک اے پارٹی کی درخواست پر سنایا ہے جس کے میئر کے امیدوار کو حضب اختلاف کے امیدوار نے مارچ میں شکست دی تھی حضب اختلاف کی مرکزی جماعت رپبلکن پیپلز پارٹی نے فیصلے کو ڈکٹیٹرشپ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ الیکشن بورڈ نے یہ فیصلہ حکمران جماعت کے دباؤ میں کیا ہے میر کا انتخاب اب 20 جون کو ہوگا آج سے پاکستان میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے چاند کا اعلان روی تحلال کمیٹی نہیں کیا لیکن خیبر پختون خواہ کے کچھ حصوں میں آج پہلا نہیں دوسرا روزہ ہے تو یہ جو کانٹروورسی ہر دفعہ پیدا ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے وزیرہ سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں کہ کیوں نہ اب اس کام میں سائنس کی مدد لے لی جائے جب جدید ذرائع موجود ہیں اور ہمیں ختمی تاریخ کا تائین کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہ سائنس کی جدید ٹکنالوجی ہے اس کو استعمال کیوں نہ کرے رویت حلال خود بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو دوربینوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب دوربین سے ہی دیکھنا ہے جو ایک پرانی ٹکنالوجی ہے تو پھر موڈرن ٹکنالوجی کے استعمال میں کیا حرچ ہے ٹوٹر پر اپنے اس ویڈیو پیغام میں فواد چودری نے کہا کہ ماہلی نے فلکیات اور موسمیات کے ایراکین پر مشتمل ایک پانچ رکنی کمیٹی قائن کی جائے جو پاکستان میں کمری کیلنڈر مرتب کرے اور یہ کیلنڈر پھر کابینہ کو پیش کیا جائے جو اس کے استعمال کا فیصلہ کرے اب امریکہ کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں تو زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا سہارا لیا جاتا ہے یہاں پہ خلائی دار نیسا نے سالہ سال کا کمری کیلنڈر بھی ترتیب دیا ہوا ہے تو یہاں رمضان اور عید کے چاند کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات لے کر آئے ہیں اسد اللہ خالد جو اس وقت واشنگٹن کی سب سے قدیم مسجد مسجد محمد کے باہر سے ہمیں جوائن کریں اسد یہ بتائے گا کہ کیا امریکہ میں جو مسلمان کمیورٹی ہے سائنس اس کو ایک ہی صفحہ پہ لاسکی ہے نہیں سارا ایسا کچھ بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے یہاں پہ بھی جس طرح پاکستان میں منسٹری فور سائنس ان ٹکنالوجی ہے یہاں پہ کوئی ایسی منسٹری تو نہیں ہے جو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کرے یا کوئی ایفرٹ کرے لیکن یہاں پہ بھی زیادہ تر کچھ سعودی کیلنڈر بھی فالو کی جاتے ہیں ناسا میں آپ نے بالکل کہا کہ جس طرح سے ناسا کی طرف سے کمری کیلنڈر بھی جاری کر دیا جاتا ہے وہ لونر کیلنڈر فالو نہیں کیا جاتا اس طرح سے اس کے لیے فردر انڈوسمنٹ چاہیے ہوتی ہیں یہاں پہ اور اس کے لیے مختلف باڈیز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں تقریباً چونتیس سے پینتیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں نورت امریکہ میں جس میں سے اٹھارہ سے بیس فیصد جو ہیں وہ ایشنز ہیں اٹھارہ سے بیس فیصد جو ہیں وہ ایرابز ہیں تو اس لیے آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ شاید اپنی گراس روٹس کو بھی کئی نا کی فالو کرتا وہ نظر آتا ہے تو سائنس یہاں بھی کچھ بہت زیادہ ایمپلیمنٹ ہوتی دکھائی نہیں ہے جیعنی مختلف کمیونٹیز کے لوگ مختلف دن پہ رمضان کا آغاز بھی کرتے ہیں پروسی حساب سے عید کا دن بھی مختلف ہوتا ہے کیلنڈرز کا آپ نے ذکر کیا اب یہاں پہ کچھ بڑی تنظیمیں ہیں جیسے اس نہ ہوگی اسلامیک سوسائیٹی آف نورتھ امریکہ پھر ایک نہ ہے اسلامیک سرکل آف نورتھ امریکہ جو بہت بڑے پیمانے پہ جو مسلمان کمیونٹی امریکہ کی اس کو رپریزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ جو تنظیمیں ہیں یہ کیا رول پلے کرتی ہیں یہ کیا کسی قسم کا کیلنڈر فالو کر رہی ہیں سارا آپ نے جس طرح سے کہا اس کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسٹرونومیکل یا جو فلکیات جو سائنس ہے اس کا سہارا لیتے ہیں اس کی سپورٹ لیتے ہیں لیکن مینلی سعودی کیلنڈر کو ہی فالو کیا جاتا ہے ان کی طرف سے اکنا کا آپ نے جس طرح سے ذکر کیا یا اسنا کا ذکر کیا یہ ایف سی این اے ایک سوسائیٹی ہے جو کہ یا ایک آتھارٹی ہے جس کو فک کانسل آف نورتھ امریکہ کہتے ہیں ان کی مدد سے جو ایک کیلنڈر ترتیب دیا جاتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سوسائیٹیز ایسی ہیں لیکن کچھ ایک جو دلچسپ فیکٹ ہے سارا جو یہاں پہ بھی جو شیائیٹ کمیونٹی ہے وہ اراک یا ایران کے جو مختلف جو امام ہیں وہاں سے فالو لیتے ہیں اور وہاں سے سہارا لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور دوسری سائیٹ جو ہے وہ ساؤدیز کو فالو یعنی ان کنکلوجن یہاں پہ بھی سائنس نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کوئی صفحہ پہ نہیں لاسکی بلکہ بہت سے مسلمان رہتے ہیں امریکہ میں ہیں لیکن فالو اپنے جو آبائی وطن ہیں ان کی روٹین کو کرتے ہیں عصد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے اس وقت بہت سے ایسی مسلمان خواتین جو سر پہ ہجاب پہنتی ہیں ان کے لئے امریکہ میں بال کٹوانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ یہاں عموماً ایک ہی سالون میں مردوں اور عورتوں کو سروسز مہیا کی جاتی ہیں اور مردوں کو داخلہ ممنوع ہے کا سائن نظر نہیں آتا لیکن اقبت ملک آج ہمیں لے کے جاری ہیں امریکی شہر باستن جہاں ایک مسلمان خاتون نے اس روایت کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سر ڈھاپنے والی خواتین کے لئے سالون جانا پریشانی کا سبب نہ رہے شمسہ احمد کی عمر دس برس تھی جب سومالیا میں نوے کی دہائی میں شروع ہونے والی خانہ جنگی سے تنگ آ کر ان کے والدین انہیں امریکہ لے آئے میری والدہ ہجاب کرتی تھی اور یہیں کے پالرز میں جا کر بال کٹواتی تھی میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی بارہ سال کی عمر میں میں نے پہلی بار اپنی ماں سے کہا کہ میں ایک ایسا بیوٹی پالر کھولنا چاہتی ہوں جہاں جا کر آپ اپنا پردہ برقرار رکھتے ہوئے بال کٹوا سکیں گی اور یوں شمسہ احمد کا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ شمسہ ہیر سالون کی شکل میں پورا ہوا یہاں بیشتر جگہوں پر کوئی پرائیویٹ کمرہ نہیں ہوتا جب آپ پوچھے کہ ہجابی کے لیے الگ انتظام ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی اور جب آپ انہیں سمجھائیں تو ایک الگ اندھیرے کونے کمرے میں عارضی پردہ لگا کر بٹھاتے ہیں جو پرائیویٹ نہیں ہوتا لیکن شمسہ احمد کو باستن کی مسلم کمیونٹی کے لیے یہ آسانی پیدا کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا میسیچوسٹ کا قانون کہتا ہے کہ عوامی مقامات پر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہ نہیں ہو سکتی لیکن اسی قانون میں ایک خاص اجازت دی گئی ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو جم اور سپا جیسے کاروبارک میں ایسی مخصوص جگہیں کھول سکتی ہیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو اس قانونی اجازت کے بعد شمسہ احمد کو اپنے سیلون کور کرنے کے لیے مجھے ریاست سے اجازت نامہ لینا پڑا پھر کاؤنٹی نے اجازت دی پھر لوکل کانسل وغیرہ اور یوں محض اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے پورے دو مہینے لگے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی اس سیلون کی کسٹمرز ہیں میں مسلم نہیں ہوں میں مسیحی ہوں مگر میں یہاں سے بال کٹوا رہی ہوں میرا خیال ہے کہ ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اتنا سمجھ سکیں کہ کیتھلک ننز بھی اپنا سر ڈھکتی ہیں اور کئی یہودی خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں سو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جو لوگوں میں عام ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں اور انہیں سمجھیں صرف خواتین کے لیے امریکی ریاست میسچوسٹس میں قائم ہونے والا یہ پہلا بیوٹی سالون ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کی کسٹمرز کی جانب سے پذیرائی اور حوصلہ افزائی نے شمسہ احمد کو اتنا پر اعتماد بنا دیا ہے کہ مستقبل میں وہ مزید نو امریکی ریاستوں میں اسی قسم کے سیلونز کھلنے کا ارادہ رکھتی ہیں نخبت ملک وائس اف امریکا ساؤتھ انڈ باستن میسچوسٹس مختلف ملکوں میں انسان کی موت کے بعد اس کی تجیز و تکفین کے طریقہ کار کا علم عام طور پر سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا عمل اور اس سے جڑے کچھ اور پہلو سائنس کا ایک باقاعدہ مضمون ہے اسے مورچوری سائنس کہا جاتا ہے اور امریکہ میں اس شعبے میں ڈگری بھی دی جاتی ہے مزید جانتے ہیں آج سہر ماجد سے میں اپنے دو بھائیوں کی موت دیکھ چکی ہوں پہلے بھائی کی موت دوہزار تین میں ہوئی اور دوسری کی دوہزار چھے میں جب میں نے اپنے دوسرے بھائی کو مردحالف میں دیکھا تو وہ بالکل زندہ لگ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ ایسا کون سا پروفیشن ہوگا جس کے ذریعے ہم مردح انسان کو زندہ جیسا بنا سکتے ہیں اور اس طرح میں نے مورچوری سائنس کا انتخاب کیا واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والی سبرینا میٹکس یونیورسٹی آف ڈسٹکٹ آف کولمبیا کے کمیونٹی کالج میں مورچوری سائنس کی طالبہ ہیں یہ پوری سائنس ہے پوری تکنیک ہم سکھاتے ہیں سرنانس کو بشرا سعید یو ڈی سی کے نرسنگ ہیلتھ لائف اینڈ فیزیکل سائنس ڈیویزن کی ڈیریکٹر ہیں مورچوری سائنس جس کی ایک شاخ ہے بشرا کا تعلق پاکستان سے ہے جہاں اس طرح کی تعلیم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے مورچوری سائنس پڑھنے کے لیے طالبہ علموں کا ایک تو سائنس کی طرف رجحان لازمی ہے کیونکہ مردوں کے جسم میں مسالے اور خوشبویں بھرنے کا عمل ایک سائنس ہے اس کے علاوہ طالبہ علموں کے اندر ہمدردی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان فیملیز کو سہارہ دے سکیں جو اپنے کسی پیارے کو کھو کر ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے جوینہ ایلزبری کا کہنا ہے کہ فینرل منجمنٹ یا مردے کی تتفین کے لیے تیاری اور انتظامات باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جس کے لیے طالب علموں کو سائنس اور گریف کاؤنسلنگ کے علاوہ اس شعبے سے جڑے بزنس کے پہلو بھی سکھائے جاتے ہیں یو ایس بیورو آف لیبر سٹیٹسٹکس کی مئی دو ہزار سترہ میں جاری ہوئی ایک ریپورٹ کے مطابق فینرل سروس مینجرز سالانہ اوسطاً اٹھتر ہزار ڈالر تک کماتے ہیں اور سال دو ہزار چھبیس تک اس شعبے میں ملازمتوں میں پانچ فیصد تک اضافہ ہونے کی امید ہے لیکن کسی کی موت کو کمرشلائز کر کے اس سے ہزاروں ڈالرز کمانا کیا اخلاقی طور پر جائز ہے ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں جس کا رشتدار فوت ہوا ہے وہ یہ چاہے گا کہ میرا رشتدار فوت ہونے کے ٹائم پہ خوبصورت لگے پیس فول ہو کم سے کم اس کو تکلیف ہو ڈیکمپوزیشن میں وہ یہ چاہے گا کہ اس کی باڈی اچھی طریقے سے پیس آف ہونی چاہیے دوسری طرف سبرینہ کا کہنا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے پیاروں کو کھو چکی ہیں اس لیے وہ دوسروں کا درد سمجھ سکتی ہیں اور مورچوئیری سائنس کی تعلیم انہیں ایک ہمدرد اور مضبوط انسان بننے میں مدد کر رہی ہے سہار ماجد وائس آف امریکہ واشنگٹن اور آخر میں واشنگٹن میں بہار کے کچھ رنگ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور ساکب الاسلام ہمیں دکھا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے کچھ ایسے پھول جو صرف رنگ ہی نہیں بلکہ لوگوں کے زندگی میں خوش یہاں بھی بکھے رہے ہیں ٹیولپس گلاب اور گلنار کے بعد مشہور ترین پھول ہے اور ماں کا عالمی دن بھی قریب ہے تو یہ ایک زبردست تحفہ بھی ہے واشنگٹن ڈی سی میں ٹیولپس یعنی گلے لالا کی یہ بہار لے کر آتی ہے بلو میہ نامی کمپنی جو امریکی ریاست ورجینیا میں ہر سال سات کروڑ ٹیولپس کے پھول اگاتی ہے اور پھر فیلڈ آف ٹیولپس کے نام سے ان پھولوں کو امریکہ کے مختلف شہروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے بلو میہ کا مشہل پھولوں کے ذریعے خوشیاں بکھیرنا ہے اور ٹیولپ کے پھول چننا اور ان کے رنگوں کو دیکھنا بڑی خوشی ہے میرے خیال سے یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے لوگوں کے لیے شہر کے بیچوں بیچ رنگوں کی بہار پھولوں کی فروخت کا ایک بڑا کام نہ صرف لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بڑھنا ہے بلکہ مقامی چیارٹیز کی مدد کرنا بھی ہے ہم لیکیمیا سوسائیٹی مختلف فوڈ کچنز اور فوڈ بینکز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں پھولوں کی فروخت کا کچھ حصہ جن خیراتی اداروں کو دیا جاتا ہے ان کا تعیون مقامی شاپنگ سینٹرز کرتے ہیں اور یہ پھول خریدنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا حصہ بھی بن رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے اس سال فیلڈ آف ٹیولپس واشنٹن ڈی سی کے علاوہ ورجینیا، نیو جرسی، پینسلوینیا اور ریاست ٹیکسس میں ان پھولوں کی نمائش کرے گی ساکیب الاسلام، ویس اف امریکہ، واشنٹن اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو ٹری سکسٹی سارا زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ